دوستو آج ہم کریں گے اس فوٹو کا بیگرونڈ پلار بہت ہی بہترین اور ریلسٹک طریقے سے اور جو ہے ہم اس کی جو ہے کرل گریڈنگ کریں گے تصویر کی یعنی کہ بیگرونڈ کا کلر جو ہے وہ لائک انسٹاگرام کی فوٹو کی طرح بہت ہی بہترین قسم سے بنانے والے ہیں ٹھیک ہے تو اس فوٹو کے پر جو ہے میں یہ چیزیں یوز کرنے والا ہوں یہاں پر میں آپ کو جو ہے لائٹ فیکٹر اس فوٹو کے پر بنا کر دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ پیپر لگا کر دکھاؤں گا اس کے علاوہ جو ہائے ریٹنگ جو ہے لگا کر دکھاؤں گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو میری ویب سیٹ سے ملے گی میری ویب سیٹ کا لنک جو ہے آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکرکشن میں ملے گا ٹھیک ہے تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو جو بھی میں کیس زباؤں گھو وہ یہاں پر آپ کو نظر آłyیں گے ٹھیک ہے تو چلی ہم جو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے اوپر چار کرر گریڈنگ کر کے اس کو سیو کرنے والا ہے تو چلی سٹار کرتے ہیں یہاں پر جو آپ نے مکسچر برش ٹو سب سے پہلے لینا ہے مکسچر برش ٹو ٹھیک ہے اور فیس کو تھوڑا سا آپ نے جو ہے فریش کر دینا اس طریقے سے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اوپر یہ سیٹنگ رکھنے ہیں چودہ پجتر نبی سو ٹھیک ہے تو یہ سیٹنگ رکھتے آپ کو اپنے فیس کو یعنی کہ صاف کر دینا ہے اس کی ٹری ٹرچنگ کر دینا ہے اس کے پر جو دانے ہیں وہ جو ہیں وہ ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھتے لیے کہ میں آپ کو بھی بنا کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بہت ہی بہترین طریقے سے اس کے فیس کو جو ہے وہ ری ٹرچ کر لیا ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں بیگون بلر کرنے کے لیے جو ہمارا سٹیپ سب سے پہلا سٹیپ ہے بیگون بلر کے لیکن آپ نے سیلیکشن کرنی ہے تصفیر کی تصفیر کی سیلیکشن جو آپ نے یہ والا ٹول لینا ہے کوئی سیلیکشن ٹو ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے کرنی ہے یہاں سے اس طریقے سے آپ نے جو ہے جہاں جہاں پر آپ کا اوبجیکٹ ہے وہاں وہاں پر آپ نے پھیرتے رہنا ہے تو آپ کی جو ہے تصفیر کا وہ خود با خود ہی یعنی کہ سیلیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ چیک والی شرٹ ہوتی ہے تو سیلیکشن کرنے تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ چیک والی شرٹ میں کلر جو ہوتے ہیں وہ ایک دو تین یعنی کہ ہوتے ہیں اس وجہ سے جب وہ فوٹو شاپ تھوڑا سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس کلر کو یعنی کہ سیلیکٹ کر رہے ٹھیک ہے تو اس سیلیکشن کو تھوڑی دیل لگ جائے گی تو میں ویڈیو کو تھوڑا تیز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو سیلیکشن کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو آپ نے دیکھا میں نے بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے یعنی کہ ویڈیو اس کی فوٹو کی سیلیکشن کر لیا ہے اب جو میں بالوں کو ریفائن کرنے والا ہوں تھوڑا سا آپ دیکھتے رہیے کہ یہاں سے دیکھیں اس طریقے سے میں بالوں کو ریفائن کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہ نینی کہ ریفائن آج کھولا ہے ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اس طریقے سے میں نے بالوں کو جو ہے ریفائن کرلیا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں دبا د کا اوکی تو دوسری فائن ایچ کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے سیمپل طریقے میں کنٹرول ج دبانا ہے ایک لیر بنائے ٹھیک ہے پھر دباؤرا سے یعنی کہ کنٹرول دبا کر اس کو پر یہ دبائیں گے یعنی کہ لیفٹ کلک تو سیلیکشن واپس آ جائے گے ہم نیچے والے لیئر پر آگر کنٹرول شیفٹ آئی دبائیں گے انورس کر کے جو ہے کنٹرول جے دبائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں مارے پاس ایک لیئر آگئے جس میں یعنی کہ یہ نہیں ہے پرسن ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں سے جا کر ہم اس طرح سیلیکشن اس کی لائیں گے ٹھیک ہے جس کے اندر یعنی کہ پرسن نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پر جا کر ہم اس طریقے سے کنٹرول کریں گے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر دیکھئے گا یہ فیل تھوڑا سا ٹائم لے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے کنٹرول سے ہمارا جو بیگرونڈ بلکل سیپریٹ ہو جائے گا وہ جو ہے یعنی کہ جو پرسن کی لیئر یہاں سے ختم ہوئی تھی وہاں پر بیگرونڈ آ جائے گا میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس طرح کیا آپ کو یعنی کہ شو ہو گا ٹھیک ہے آپ نے اب کرنا کیا ہے سیمپل وی میں جو سائیڈوں پر یہ جو چیزیں آئیں ہیں یہ جو تھوڑا تھوڑا نشان ہے ان کو اس طریقے سے ختم کر دینا ہے یہ جو ہے جب بلر بجے گا تو یہاں پر یہ تھوڑا سا مسئلہ کریں گے اس طریقے سے آپ نے جو ان کو ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سارے اچھے سے ختم کر لیں میں آپ کو ختم کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے بیگرون کو بلکل صاف کر لیا ہے یہاں پر جو ہے اب میں کیا کرنے والا ہوں اسی بیگرون کیلئے کو ہم نے مارنا ہے بلر ٹھیک ہے تو یہاں سے جا کر میں جو ہے وہ آنگا آہ ٹیٹش آہ ٹیٹش شیفٹ بلر پہ ٹھیک ہے یہاں سے آ کر جو ہے میں اس طریقے سے اس کو کر دوں گا یہاں پر لے آنگا ٹھیک ہے اس طرح اور جو ہے میں یہاں پر اس طریقے سے اس کو لے جاؤں گا اب میں کیا کرنے والا ہوں میں مارنے والا ہوں بلر ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے اس طریقے سے میں بلر کر دوں گا ٹھیک ہے بلر کو تیز کروں گا تو یہاں پر بلر ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کافی زیادہ تصفیروں میں انسٹاگرام کی جو ہے تصفیروں میں یا اور بھی کہیں جو ہے پیچھے بلر لگایا ہوتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے آپ سمجھتے ہیں شاید کیمرہ ہی اتنا بلر کرتا ہے لیکن نہیں مجھے کچھ سے بلر لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے یہ دیکھیں اس کو کر دیا ہے بلر ٹھیک ہے اور کافی زیادہ میں نے بلر کر دیا ہے تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اتنا تو اب آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ہمارا جو ہے بیگوں بلر ہو جائے گا صرف تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ بلرنگ میں ہمارا بیگرونڈ جو ہے بلر ہو چکا ہے اب جو ہم اس لیئر کو اون کر لیں گے اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں کتنے بہترین طریقے سے ہمارا جو ہے بیگرونڈ بلر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں سمپل میں کیا کروں گا میں یہاں سے جا کر جب اس کے بال بڑے کرنے والا کنٹرول شیفٹ ایکس دبا کر جب پرسن والی لیئر پہ ٹھیک ہے یہاں سے میں بالوں کو تھوڑا سا بڑا کر لوں گا یہاں سے اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ completa tool کے ہمیں uh找ے جو ہے اس طریقے سے بالوں کو بڑا کریں گے ٹھیک ہے ڈہی برش کو آپ جو ہے اس ٹھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اہاں سے آپ دیکھ رہےرو ہوں کہ میں کیا جو ہے وہ دегдаرہوں بٹن ٹھیک ہے تو اس طرقے سے آپ نے جو ہے بالوں کو کر لینا ہے بڑے آپ اپنا flow بنا سکتے ہیں style بنا سکتے ہیں جس طریقے کا آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اس طریقے سے جو ہے اس کا سٹائل بنا دینا ہے دوستو ہم نے بہت ہی بہترین طریقے سے بالوں کو جو ہے بڑا کر لیا ہے اب ہماری باری ہے کہ ہم جو ہے اس کے کلر گریڈنگ کریں کنٹرول شیفٹ ای دبائیں گے وہ جو ہے اس لیئرز کو کر دیں گے مرچ اور یہاں پر جو نیچے یہ کچھ پڑا ہوا ہے اس کو ہم یہاں سے اس طریقے سے جو ہے وہ ختم کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس ٹور سے ٹھیک ہے تو ہیلنگ بریش ٹور سے ہم جو ہے اس کو یہ دیکھیں اس کو بھی ختم کر دیا ہے یہاں سے بیگنو بلو کلیر صاحب اب ہم نے کرنی ہے کلر گریڈنگ ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں پر جائیں گے کلرز میں ٹھیک ہے تو کلرز میں جانے کے بعد آپ جو ہے ریڈ کلر کو سب سے پہلے شیڈیں گے تھوڑا سا نیچے کی طرف ٹھیک ہے اور یہاں سے تھوڑا سا ادھر کو ٹھیک ہے تو پھر ہم جائیں گے گرین کلر میں گرین کلر کو تھوڑا سا ادھر کو کریں گے تھوڑا سا اور جا اس کو ادھر اب ہم جائیں گے دلو کلر میں دلو کلر کا تھوڑا سا پیچھے کریں گے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے یہ والی کلر جاری یہاں سے کر لینے کنٹرول شیفٹ ای دبا کر دوبارہ اپنے کیمرہ راہ میں جانا ہے کیمرہ راہ میں جانے کے بعد جو آپ نے جانا ہے یہاں پر کیمرہ کیلیبریشن میں یہاں پر جا کر آپ نے اس کلر کو کر دینا ہے پھول اور جو اس کو کر دینا تھوڑا سا پیچھے ٹھیک ہے سکو تھوڑا سا تیز کردی اس کو بھی تھوڑا سا تیز کردی نا ڈیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے جب chimney تصویر کی کلر گرینگ کردی رکھーเรา اندیل ہے he seminar open کر کس جوع ہے تھوڑا سا جو ہے آپ کی پیچھے کر لے آہgli ٹھیک ہے تو آپ نے تھوڑا سا اس کو بڑھا لینا ہے اور جو ہے اس کلر کو تھوڑا سا بڑھا لینا ہے سائیڈوں پر لگا دینے آپ نے fx ٹھیک ہے اب ہماری بات ہوئی تھی کہ میں نے آپ کو لگا کے دکھانی ہے وہ چیزیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے میں سب سے پہلے tone paper کو لوں گا اس paper کو یہ جو ہے کٹا ہوا paper ہے اس کو میں لگاؤں گا اس کے اوپر اس طرح تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کو میں لمبا کرلوں گا اس طرح سے اور جو ہے میں ادھر لگا دوں گا ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے پھر control j دباؤں گا ایک اور layer بناوں گا ٹھیک ہے اس کو لے آنگا میں ادھر اور جا لاکر side پر بھی لگا دوں گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ٹھیک ہے تو پھر میں دباؤں گا control j دباؤں گا اس کی new layer بناوں گا اور جو ہے میں ادھر بھی لگا دوں گا ٹھیک ہے اس کی rotate کر کے دوسری دوسری سائیڈ میں لگا کر دیکھتا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی میں نے لگا دیا ہے میں control j کر کے ایک اور layer بناوں گا اور جو ہے میں اس کو تھوڑا سا نیچے بھی لگا دوں گا اس کے بعد جو ہے ہم اپنی جو ہے final color grading کر اپنی جو ہے writing لگائیں گے اس کو میں نے تھوڑا سا اس طرح کر کے نیچے بھی لگا دیا ہے تھوڑا سا touch دے دیا ہے یعنی کہ border type میں نے اس کا بنا دیا ہے اوکی کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کرنا کہا ہے simple way میں یہاں سے جو ہے اٹھا کر لانا ہے اپنے sun کو یہ ساری چیز آپ کو ملیں گی میری website سے یہاں سے لاکر آپ نے اس طریقے سے جا کر screen پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے screen پہ یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ ایک بہت ہی پیارا فیکٹ دے رہی ہے سائیڈ پہ اب جو ہم اس کے پر لگانے والے ہیں writing بہت ہی پیاری قسم کی یہاں پر میرے پاس download کی پڑی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں جا کر اس کو ادھر لگا دوں گا ٹھیک ہے اس طریقے سے اور جو ہے میں اس کو جا کر یہاں سے کلر دے دیں گا ٹھیک ہے چلے ہم یہ کلر دے دیتے ہیں اسے white ہی تو یہاں سے اس کو تھوڑا سا بڑھا کروں گا اور جائے اس طریقے سے میں یہاں پر اس کو لگا دوں گا اور اس کو میں levels پہ جا کر تھوڑا سا بہتر کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں کتنی بہترین طریقے سے ہم نے اس photo کی کلر گریڈنگ کی ہے اس کی جو ہے ہم نے اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو ہے اس کو ویب سیٹ پر جا کر یہ چیزیں ڈاؤنلوڈ کیجئے گے یہ تو سیجوری وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے پریکٹس کیجئے گے دوستو آج کی ویڈیو جو ہمارے یہ ہیں تو ابلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ